ہلو بچوں کیا جانے بٹا پڑھائی سب بڑھیا مس چل لائی ہے بچوں تو بچوں ہم لوگ گروپ تھیوری کے اگلے ویڈیو میں آ گئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کانجوگیسی ریلیشن یا کانجوگیٹ ایلیمنٹس کئی طریقے سے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لیکن بچوں اس کو پڑھنے کے لیے پرانی باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے بہت سی پرانی باتیں دیکھو بٹا یہاں پر یوز ہوں گی اور پرانے جتنے بھی ویڈیو بٹا میں نے اپلوڈ کیے ہیں ان سب کو پہلے پڑھو وہ ویڈیو کہاں ملیں گے بتا دو میرے چینل پر جائیے وہاں پر آپ کو ایک پلیلیسٹ کا آپشن دیکھے گا پلیلیسٹ کے آپشن پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کئی سارے الگ الگ ٹاپک کی پلیلیسٹ دیکھیں گی ان پلیلیسٹ میں ایک پلیلیسٹ گروپ تھیوری مارڈن الیجبرہ کی بھی ہوگی بہت ساری الگ الگ پلیلیسٹ ہیں 11-12 کا IIT لیول کا پورا ویڈیو پورا سلیوز اپلوڈڈ ہے MSC کے مس کے بہت سے ٹاپک ہیں BSC کے مس کے بہت سے ٹاپک ہیں ان پلیلیسٹ میں آپ کو ایک پلیلیسٹ گروپ تھیوری مارڈن الیجبرہ کی بھی ملے گی تو اس پلیلیسٹ میں جا کر کے آپ گروپ تھیوری کے پرانے سارے کے سارے ویڈیو بٹا اچھے سے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بہت سے ویڈیو گروپ تھیوری کے میں اپلوڈ کر چکا ہوں چلے یہ بچوں ہم لوگ پڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کانجوگیٹ ایلیمنٹس یا کانجوگیسی ریلیشن دکھو بچوں کیا ہوتا ہے کانجوگیٹ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اس کو جرہ پہلے ہم لوگ ڈیفنیشن کو سمجھیں کانجوگیٹ ایلیمنٹس دکھو بچوں مال لیجی g,o کوئی گروپ ہے مال لیجی یہ کوئی گروپ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور a اور b اس کے دو ایلیمنٹس ہیں گروپ کے a اور b کیا ہے لوگ گروپ کے دو ایلیمنٹس ہیں دکھو تو ایسے کیس میں کیا ہوتا ہے b is said to be کانجوگیٹ to a b is said to be کانجوگیٹ to a if there exist there exist x belongs to g تو کوئی دھیان دیجئے اس لینگ کچھ پہ دھیان دیجئے مال لیجیے a اور b دو ایلیمنٹ ہم نے لیے اب کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک x ایسا ملنا چاہیے there exist مال لیجی میں ایک x کم سے کم ایسا ہونا چاہیے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے لیکن کم سے کم ایک x ایسا ہونا چاہیے such that such that b برابر x inverse a x مدلگ a میں اگر ہم x inverse اور x سے operate کریں تو ہم کو b مل جائے اگر ایسا ہو جائے گا دھیان دکھنا b کیا ہے conjugate to a ب conjugate to a ہے دھیان دکھنا اس لینگوچ پہ beach conjugate to a ٹھیک ہے اگر ایک بھی element ایسا مل جائے کہ ہم ایسا کرنے سے b کو نکال پائیں دکھو جیسے یہ actually کیا ہے نا یہ تینوں ہی element جو ہیں a ہے b ہے x x inverse یہ سب g کے ہی ہیں actually تو اس لیے g میں g میں g میں g میں associative law لگتا ہے جیسے کہ مال لو اگر ہم تین element لیں a o b o c لیں تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں a b c ایک ہی بات ہے تو اس لیے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ملکہ اگر تین element آپ کو operate کرنے ہے تو آپ کسی کے بیچ لگا دیجئے اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے یہاں آپ نے b c پہ لگایا یہاں آپ نے a b پہ لگایا ہم چاہے تو کہیں بریکیٹ نہ لگایا اس کو صدقے لگ دیں جیسے یہاں پر بیچ میں ہم نے کچھ یہاں پر کوئی بھی operation نہیں لیا تو یہاں پر ہم ایک جنر ایک operation کو مان سکتے ہیں مطلب جنر نہیں کہ یہاں پر multiply نہیں سمجھ بیچ میں کوئی operation ہوگا جو بھی group operation ہوگا وہ یہاں پر ہوگا کئی کتابیں اس کو multiply بول دیتی ہیں لیکن بیچ میں کوئی operation یہاں پر یہ ہو سکتا ہے جو بھی اپنا group operation رہا دیکھیں تو کہیں پر بھی bracket لگا سکتے جب بھی 3 element operate ہوتے ہیں group میں دھیان لکھنا تو کہیں پر بھی bracket لگائیں نہ لگائیں فرق نہیں پڑھنے والا یہاں پر لگائیں bracket چاہے یہاں پر لگائیں چاہے کہیں نہ لگائیں کیونکہ group associative ہوتا ہے تو بچوں اگر ہم لوگ کہتے ہیں conjugacy relation اور دیکھو اس کو ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں b conjugate to a اس symbol کو کہتے ہیں conjugacy relation اس symbol کو کہا جاتا ہے b conjugate to a اس کو کہا جاتا ہے conjugacy relation یا relation of conjugacy اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں چاہے کی b is transformed b is transformed to a by x اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں کی b conjugate to a اور b is transform of a by x b is transform of a by x اس کو ایسے b ہم لوگ لکھتے ہیں b is transform of a by x مللہ b کو a transform سے نکالا گیا x کی help سے b کو ہم نے a transform سے نکالا ہے x کی help سے اس کو ایسا بھی لکھتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں b is conjugate to a اور dilation کیا ہوتا ہے konjugacy dilation ہوتا ہے اس بات کو جرہا بچوں یہاں پر سمجھ نہ کہیں یہ concept جرور use ہو رہا ہوگا بات سمجھے تو اس لئے کافی important ہے konjugacy dilation دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کوئی بات میں سمجھ دوں گا دیکھو کیا ہوتا ہے ایک term ہوتا ہے equivalence relation equivalence relation equivalence relation دیکھو کیا ہوتا میں آپ بتاؤ دیکھو جو relation کی تھیوری ہے relations یہ میری class 12 کی آپ کو ایک play list ملے گی relations کی class 12 کی relations کی سیکھ سکتے کی یہ relation بھی کئی سارے کمٹیشن کے سلیبس میں ہیں اور بہت سے بچوں کے سلیبس میں بھی یہ دیلیشن ہوتا ہے کئی جگہ پر لیکن میں اس کو بہت دیٹیل سے پڑھایا ہوا وہاں پر آپ کو پورا کمپلیٹ کورس ملے گا relation میں کیا ہوتا تین تیب کے دیلیشن ہوتے ہیں بچوں جب کوئی دیلیشن ان تینوں کو ہی فالو کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اکی ویلیشن ہے اس کو بہت ڈیٹیل سے میں پڑھا سکتا ہے میں شورٹ میں ہی سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ بہت important ہے اور بہت logical ہوتا ہے یہ بہت سے اگزام کس لیویس میں بھی ہوتا ہے بہت سے کمٹیشن آپ دے رہوں گے اوبجیکٹیو جہاں پر سلیویس میں ہوگا دکھو بچوں اوبجیکٹیو کسی بھی کمٹیشن کی تیاری کرنے کا مطلب ہوتا اس کی تھیوری کو ڈیٹیل سے پڑھنا آپ اس ایکس کا ڈیلیشن خوش سے ہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں reflexive سیمیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایکس آر وائی ہے اگر ایکس وائی سے ڈیلیٹیڈ ہے تو وائی بھی ایکس سے ڈیلیٹیڈ ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں سیمیٹر کیسرا کیا ہوتا ہے ٹرانزیٹیو کیا ہوتا ہے اگر ایکس آر وائی ہے اور وائی آر ز مطلب ایکس کا ڈیلیشن وائی سے ہے اور وائی کا ڈیلیشن ز سے ہے تو ایکس کا ڈیلیشن ز سے ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے ٹرانزیٹیو ہے نا reflexive کو مطلب خود سے ہی میں ہوتی ہے سیمیٹرک اور ٹرانزیٹیو میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے وہاں اگر ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے ٹرانزیٹیو میں بھی اگر یہ دونوں ہیں تو یہ ہونا چاہیے مطلب وہاں پر فور آل نہیں ہوتی جیسے مطلب میں لائنز کے پیرلل ہونے کا دیلیشن تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا دیلیشن کیا ہے تو دیلیشن کیا ہے کہ لائنز کا پیرلل ہونا پیرلل لائنز کا دیلیشن ہے اب یہ دیلیشن ریفلیکسیو کیوں ہے کیونکہ ماللو اگر میں ایک لائن لی ہے تو ل ل کے پیرلل ہوتی ہے ہمیشہ لک پیرلل ہوگا اگر x r y تو y r x ہوگا اور ٹرانز کیوں ہے کیونکہ اگر m k parallel ہے اور m n k parallel ہے تو l b n k parallel ہوگا تو parallel ہونے کا دیلیشن جو ہے بیٹا وہ دیکھو یہاں پر اکیویلنز ہو گیا لائنز میں جیسے پرپینڈکلل ہونے کا ڈیلیشن لیجی تو وہ reflexive ہے اگر ایک لائن دوسرے کے پرپینڈکلل مطلب sorry اگر ہم پرپینڈکلل کا ڈیلیشن لیں تو پرپینڈکلل کا ڈیلیشن reflexive نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی لائن خود کے پرپینڈکلل نہیں ہو سکتی سمیٹر کی ہے کیونکہ اور ماں لیجی M N کے پرپینڈکلل ہے تو جب دوسرے نہیں کی L N کے پرپینڈکلل ہی ہو جائے تو اس طریقے سے بہت سارے کوشن ہم وہاں پر کرتے ہیں اس کا ڈیلی ہونا جرور دیئے کیونکہ یہ ہر جگہ آجاتا ہے بینا بتائی ہر جگہ گز جاتا ہے اکیویلنس ڈیلیشن تھوڑا میں نے آپ کو سمجھا دیا کیا ہوتا یاد رکھی اور بہت سی کوشن اس کے بنتے اب دکھو یہاں پر ہم کو جو پروپ کرنا ہے وہ یہ کنجوگیسی ڈیلیشن جو ہے وہ ایک اکیویلنس ڈیلیشن ہوگا یہ ہماری بچوں اگلی تھیورم ہے ٹھیک دکھو اس کو مٹاتے ہیں موسم آواج دی رہا ہے تجھ یاد کر رہا ہے تیرا نام لے رہا ہے موسم میرے نینہ ساون بھا دوں پھر بھی میرا موپیاسا 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 دیکھو کیا بچوں ہماری تھیورم ہے تھیورم میری بچوں یہ ہے کی سوری کیا لکھ گئے بھائی کیا لکھ گئے بھائی تھیورم یہ ہے کی relation of conjugacy relation of conjugacy is an equivalence relation relation of conjugacy is an equivalence relation یہ بچوں ہماری دیکھو تھیورم ہے اس کو ہمیں پروب کرنا ہے تو equivalence کا مطلب دیکھو کیا ہوا کی تین بات ہے پروب کرنی اور relation کیا ہے conjugacy کا مطلب دیکھو relation یہاں پر بچوں یہ ہے کہ اگر b conjugate a ہے تو ایسا لکھ سکتے ہیں b اور کوئی 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 element ہم اپنی مرجی سے لیتے ہیں اور کم سے کم ایک x ایسا ملنا چاہیے تو یہ ہمارا بچوں یہاں پر دیکھو relation ہے چھکے اب دیکھو سب سے پہلے ہم prove کریں کہ یہ relation reflexive ہے یہ relation reflexive ہے reflexive کا مطلب میں نے کیا بچایا کہ x rx کوئی بھی element خود سے ہی related ہے تو مطلب یہاں پر reflexive کا مطلب ہو گیا a conjugate to a b اور a کو برابر کر دیا reflexive کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر کر دیا a conjugate to a کر دیا تو اگر صحیح ہوگا تو reflexive ہوگا اگر یہ صحیح ہے تو یہ اس condition کو فاللو کرے گا مطلب a برابر ہوگا x inverse ax ایسا ہونا چاہیے اگر یہ صحیح ہے تو ایسا ہوگا x کوئی element ہو سکتا ہے x کیا ہے بچو g کا کوئی بھی element ہو سکتا ہے تو کیا ہمیں ایسا x ملے گا کہ یہ possible ہو جائے اب ہمیں یہ سرچ کرنا ہے کیا ہمیں کوئی ایک ایسا x ملے جو اس relation کو فاللو کر دے تو دکھو ہاں ملے گا e ملے identity x کو اگر e لے لیں تو ایسا possible ہو جائے گا کیونکہ ہمیں ایک identity ایک element group میں ایسا ڈھوڑنا ہوگا کہ وہ اس relation کو فاللو کر دے e کا ملے identity دکھو اگر x کی جگہ identity لے لیں تو یہ چیز فاللو ہو جائے گی دکھو کیسے e کا inverse بھی e ہی ہوتا group میں e کا inverse بچھو e ہوتا ہے تو اس کا ملے کیا بچے گا e اور a operation e بھی کیا ہوتا a ہوتا دیکھو دونوں سائل برابر مطلب یہ بات صحیح ہے یعنی کہ یہ dilation کیسا ہے بچھو ہمارا reflexive ہے یہ صحیح ہے مطلب یہ صحیح بات برابر تو dilation کیسا ہوگیا بچھو reflexive ہوگی ہے کیونکہ a a کے ساتھ سیکنڈ میں ہم پروپ کریں بچھو symmetric ٹھیک ہے اب سیکنڈ میں ہم لوگ پروپ کریں symmetric کس کب کو مٹا دیتے ہیں سیکنڈ دکھو پچھو ہم نے کیا دیکھا کہ اگر b a k conjugate ہے تو اس کا مطلب ایسا ہونا چاہیے x inverse ax کے برابر ہونا چاہیے اور یہ double imply ہے ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا بس سمجھے نا تو b conjugate to a ہے تو ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر سمجھو بات کو دھیان سے symmetric prove کرنا چاہیے تو symmetric کا دیکھو بچوں مطلب یہ ہوا اگر ہم symmetric prove کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ a conjugate to b ہے تو prove کرنا ہوگا b conjugate to a ہے مطلب وہی کہ a ka relation b سے ہے relation kya ہے یہاں پر conjugacy کا اگر a ka relation b سے ہے تو b ka relation a سے ہونا چاہیے وہی r r کا مطلب یہ conjugate relation آگیا اگر ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے اس کو true ماننا ہے اور اس کو prove کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر یہ prove ہو گیا تو symmetric ہوگا اور یہاں تو prove ہو نہیں ہے کیونکہ ہم کہ کہا ہے اس نے کی equivalence prove کرو تو سب سے پہلے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ let a conjugate to b سمجھو بچھو اگر a conjugate to b ہوگا تو اس کا مطلب ہم جیسے b conjugate ہے تو یہ لکھ دیا تو a conjugate to b کا مطلب کیا ہوا a برابر x inverse b x اور x ایسا g میں ملنا چاہیے اگر b conjugate ہے تو ایسے لکھا اور a conjugate b to ایسے لکھ سکتے a برابر x inverse b x بہ سمجھو اور x ایسا g میں ملنا چاہیے x ایسا کوئی بھی element g میں یہاں پر ہو سکتا ہے دکھو اب ہم یہ prove کرنا ہے prove کرنا ہے یہ یہ کا مطلب کیا prove کرنا ہے b برابر something y inverse ay کچھ ایسا ہو جانا چاہیے بات سمجھو جو ابھی ہم نے reflexive پڑھا اس کو یاد بھی رکھو کہ کوئی element خود کے ہی conjugacy relation میں ہوتا ہے جو ابھی ہم نے reflexive پڑھ نا وہ بہت important ہے اس کا use بھی کئی جگہ ہو گا کوئی element خود کے ہی conjugacy relation میں ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ a b کے conjugacy relation میں ہے تو b a conjugacy relation میں ہوگا مطلب اگر ہم یہ prove کرنا چاہیتے ہیں تو کوئی na کوئی y ایسا ملنا چاہیے جو g میں ہونا چاہیے y g کا element ہونا چاہیے اور وہ اس condition کو follow کرنا چاہیے بس سمجھے دیکھو جیسے a برابر this ہے اگر a برابر this ہے تو اب ہم اس کی help سے کچھ ایسا approve کرنا چاہیں دیکھو ادھر چاہیے کچھ inverse چاہیے دیکھو ہم کیا کریں یہاں پر ادھر خالی b چاہیے ادھر خالی b لانا ہے تو b لانے کے لیے ادھر کرو x inverse س operate تو سب سے پہلے ہم نے دیکھو x سے operate کیا جیسے x سے operate کیا x x inverse ہوگا x inverse کیا e ہوگا b x ہوگا پھر سے دیکھو e اور b کیا ہوگا b ہوگا اور x ہوگا بہت سمجھے ہم نے ادھر کیا x کا operation جس سے ہمیں ادھر خالی b چاہیے تو b ملے اب ب نکالنے کیا method ہے کہ ہم right x inverse سے کر دیں تو اگر ہم right x inverse سے کر دیں گے تو b x x inverse ہو جائے اب دیکھو x x inverse اور x x inverse e ہو گیا اور b into e پھر سے کیا ہو جائے گا ہمارا b ہو جائے گا سمجھ اب دیکھو کیا ایسا کچھ آیا اب ہی تو نہیں دیکھ رہا ہا دیکھو جیسے اگر ہم چاہیں تو x کو لکھ سکتے سے کی مان لو x inverse کو y مان لیں for example let تو double inverse کیا ہو جائے گا ڈھول inverse ہو جائے گا y کا inverse ادھر کیا ہو جائے x تو x برابر کیا ہو y کا inverse مطلب x کو لکھ سکتے y کا inverse اور x inverse کو کیا لکھ سکتے y دیکھو یہی چیز یہاں پر آگئی جو ہمیں چاہیے تھی اور y کیا ہے y ہے x اور y جی میں جائے گا کیونکہ x اگر جی میں ہے تو اس کا inverse بھی جی میں ہوگا چونکہ جی تو گروپ ہے تو اس کا y جو ہے جی میں جائے گا y جائے گا کیونکہ x بھی جی میں ہے اور اس کا inverse ریلیشن سے ہی شروع ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کی پرانا پڑھ کے کیا کریں گے لیکن تھوڑا پرانا پڑھنا پڑھنا پڑے گا جیسے گروپ کیا ہوتا یہ معلوم ہونا چاہیے رائیٹ کوسٹ کیا ہوتا ہے لیٹ کوسٹ یہ معلوم ہونا چاہیے نارمل سب گروپ کیا ہوتا یہ معلوم ہونا چاہیے سب گروپ کیا ہوتا یہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ بچوں گروپ کا ہر ایک تھیوری یہاں پر یوز ہونے والی ہے حالانکہ جرورت پڑھنے پر میں بتاؤں گا اور سب آپ کو ویڈیو میرے الگ ملیں گے گروپ تھیوری موڈل الگ جبرہ کی جب آپ پلی لیش میں جائیں گے تو میرے سارے ویڈیو آپ کو پارٹ ویز دکھائی دیں گے تو وہاں پر جا کر کے آپ اس پلی لیش میں جن کے جرورت ہے جرور پڑھ لیجی جیسے گروپ کیا ہوتا ہے سب گروپ کیا ہوتا ہے نارمل سب گروپ گروپ کیا ہوتا لیپ کو سٹ کیا ہوتا رائٹ کو سٹ کیا ہوتا یہ سب آپ کو آنا چاہیے اس کے میں آپ یہ سب چیزیں آگے کی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہر دن ان چیزوں کا use ہے جو تمہارے بی ایس سی میں تھی گروپ پورا ایک میں تو پورا پڑھو بہت مجھائے گا بہت بگر آگے سی پورا گروپ ہے بس سمجھ گئے پڑھتے رہیں مستی کے ساتھ میں کوئی ٹینشن نہیں سر سمجھ میں آئے گا تو یہ بات پروو ہو گئی اگر ایسا ہے تو ایسا بھی ہوگا اب تیسری بات کو ہمیں پروو کرنا ہے کیا کرنے کے لئے پھر ہمیں ٹرانزیٹیب کی ڈیفنیشن پر جانا ہوگا دیکھو چل ٹرانزیٹیب کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم یہ مان لیں کہ let a conjugate to b ہے and b conjugate to c یہ بات مان لیں کہ a b کے conjugate ہے مطلب a کا relation b سے ہے b کا c سے ہے تو a کا بھی c سے ہونا چاہیے یہ مطلب ہوا ٹرانزیٹیب کا دو چیزیں مان کے چلیں گے کہ a b ہے اور b c ہے اور تیسری بات a c ہے اس کو ہم پروب کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ہاں دو چیزیں مان کے چل لیں تیسری کو پروب کرنا دیکھو اگر اگر دونوں کو ہم نے صحی مان تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا a برابر ہوگا ہمارا x inverse bx اور اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ b برابر ہوگا y inverse c y مطلب x اور y ایسے ملے گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو ہم کیا کریں ان دونوں کی help لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بچوں اس کو ڈھایا ہم نے a x inverse bx اور b کی value یہ سے لگ دیں تو کیا ہو جائے x inverse اور b کی value کیا ہے y inverse c y x ڈھیک ہے اب اس کو ہم یہ پر لکھ سکتے ہیں y x جانتے ہیں ki a o b کا whole inverse جو ہے یہ ہوتا ہے b inverse o a inverse ہر دگے یہ مان کے چلو کہ بیچ میں operation ہے بلگ رہا ہے ایسا multiply لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی operation ہے y اور x کے بیچ میں کوئی operation ہے ہر دگے جہاں دو element آپ پاس پاس رہے ہو وہاں یہ مان کے چلو کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی operation ہے ہر جگہ یسے یہاں بھی ان کے بیچ بھی operation ہے یہاں بھی operation ہے اس tap o o c اور اس کے بیچ میں کوئی operation ہے اس کے بیچ میں کوئی operation ہے وہ easy ہونے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ operation بار بار نہ لکھنا پڑے جبکہ بیچ میں operation ہے بس سمجھنا دھیان سے multiply نہیں ہے بیچ میں کوئی ہے دیان دو دکھو کیا ہوگا یہاں پر اس کو سکتے کیونکہ y x کا جب ہم کریں inverse تو iltah ہو جائے x inverse y inverse ہو جائے تو یہاں پر اگر y x کو z مال لنے کیونکہ یہ بھی element ہوگا y bhi g element ہے x bhi element to y operation x bhi g element to y g element x g element to y operation g y competition g bhi g element ہوا تو ہم نے z مال لیا a z inverse c z اور یہ ہم چاہتے تھے اگر ایسا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا a conjugate to c ہوگا اگر ایسا ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں a conjugate to c ہوگا تو بچوں یہاں سے ہمارے یہ تینوں کے تینوں result true اب دیکھو ایک چھوٹا سا concept اور پڑھ لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہے conjugate class ہم کہتے ہم دیکھو بچوں ایک concept ہوتا ہے اس کو کہتے c of a c of a کا مطلب اس کو کہتے ہیں conjugate class of a a کا conjugate class مطلب a کوئی element ہے اس کا ہمارا conjugate class ہوگا conjugate class کا دیکھو دوسرا symbol یہ بھی ہوتا a conjugate ہے نا یہ کیا کہتا ہمیں ایسے element چاہیے ہیں g k ایسے element چاہیے ہیں g k جو کی اس کے ساتھ میں conjugate relation بنائیں مطلب بہت سارے element ہمیں چاہیے ہیں جو کی a کے ساتھ میں conjugate relation بنائیں مطلب ہر ایک element کو ہم a کے ساتھ ایسے لکھ پائیں ہر ایک element مطلب جس کو ہم ایسے لکھ پائیں y inverse a y type کیوں ہو جو element ہم x کے وہ element g کے لے لیں جن کو ہم اس طریقے سے لکھ پائیں y vh element kis kai g kai a لیں مطلب 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 بہت سارے element y inverse a y type کے سارے element ہم چاہیے اور y کہاں پر ہے g میں آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس type کے ہم کو سارے element چاہیے اس type کے ہم کو سارے element چاہیے اگر اس type کے ہم سارے element ہم کسی بھی element کو ہم نے اٹھایا اور y کا g کا ہر element لے لے چک کرنا ہو y کا y کیا ہے g کا ہر element تو g کا کوئی element لیں اور اس کو اس place پر رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گی a کی conjugate class کی مطلب a کے ساتھ میں کون 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 سے elements ہیں جیسے دیکھو یہ element ہے یہ a کے ساتھ میں conjugacy relation میں ہو گیا جیسے یہ element جو a کے ساتھ میں conjugacy relation میں تھا مطلب g کے کون کون سے element ایسے ہیں جو کی اس کے conjugacy relation میں ہوں گے کیونکہ یہ element اگر g کا ہے تو یہ بھی g کا ہوگا کیونکہ a b g element y b g element to a composition y b g element to y inverse g element to g element element g g g to g group to g g element g g g g element g g g g element ہوگا تو مطلب g 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 darüber g g g g g g g میں ہی آئے گا اور یہی کیا بنے گی ایک ہی کنجوگٹ کلاس بھی بنے گی تو بچوں یہ ہم لوگوں نے بہت سی امپورٹنٹ باتوں کو یہاں پر آج سمجھا بیٹا ہے نا کی آگے جتنے بھی چیزیں ہم پڑھیں گے ان سمجھ ان کا رول ہوگا اس کے بہت سارے اگزامپل بہت ساری تھیورم ابھی ہم کو دیکھنا واقع ہے آپ پڑھتے رہیے مست رہیے سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے یہ بات دھیان نکنا بیٹا سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے اور میٹمیٹس کو اوپر لے جانا ہے ٹھیک ہے میٹمیٹس دیماغ میں آ جائے گی تو اس کا مدلہ ہم اس دنیا کے سب سے ہوشیار لوگوں میں سے کاؤنٹ ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں چلیے بیٹا ملتے ہیں بریک کے بعد تک تک کے لیے بائی بائی